آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس اف لدہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف لدہ کا اور میں ہوں فرزانہ بطول ابھی وائس اف لدہ کی ٹیم موجود ہے بروں میں آفیس آف دی ڈسٹرک میجسٹریٹ کارگل جہاں پہ ڈی سی آفیس ہمارا ہے اور یہاں پہ ابھی سکمبو کا پورا عوام آ چکے ہیں سکمبو کے پورے عوام آ چکے ہیں یہاں اپنے ڈیلیگیشنز لے کے آئے ہیں سکمبو کے بھی ڈی سی ابھی اندر بات کرنے گئے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں ان سے ہم مخاطب کرتے ہیں تب تک بنے رہیے تو ملتے ہیں سکمبو کے سرپنچ سے سر آپ اپنے ایشیوز کے بارے میں تھوڑا ایلوبریٹ کر کے ہمیں بتائیں گے سر ہمارا ہے سکتے ہیں ہمیں تک بنے روڈ جائے ہمیں تک بنے روڈ پہ ڈی سور پہ ڈی سور پہ ڈی سور پہ ان وجہ ساتھیں گے دین ساتھیں گے ساتھیں گے ہمارے باستان شکل ساتھیں گے یہ ساتھیں گے ساتھیں گے ساتھیں گے لیکن جتمے کردے ہیں معافی انتظار لئے. سبس اول ہے. سبس اول جور محطن جانبا انتظار. سبس اول جور ہم نقتل سبس اول کے بارد کے اچھے لئے. سبس اول جور اچھے اید۔ اسے لئے کی طرح اچھے اول دوسر. تو دیکھتا گا. اس میں دیکھتا گا. ہمارا دیکھتا ہے PJN میں جعلند ہوں مجھے سپتے تھے تو اپنے 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 اسے دارے سکتر التاریے ہیں اسے دارے سے سپر کاروٹا اريد رہین میں اسے دارے سپتے تھے سپتے تھے جانا یہ مجھے دارے لگے اپنے اپنے رہے شہر quہ ک mas اور کل کل پڑھے پانچ 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 سوال موسیقی سب سے پہلے آپ میڈیا پرسن کا ہم دل کی عمیت کے رائے سے شکریہ دا کرتے ہیں تاکہ ہمارے پبلک کی ایشیوز کو پبلک گریونس کو آگے حکام بالاک تک آپ پہنچا سکیں ہمیں ہمہ وقت آپ لوگ پبلک کی ایشیوز کو جاگر کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے تو سب سے بڑا ہمارا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے صرف لائف لین یہی تھا ہمارا روڈ کا مسئلہ تھا کیونکہ پیچھلے دو سال سے ہم گوہار لگا رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن کے سامنے کی چھوٹا سے ایک پورچن ہے وہاں پہ روڈ نکلنے نہیں دیا رہے کچھ پرسن کیونکہ پیچھلے چالیس سال سے ہمارا یہ ایگزیسٹنگ روڈ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پیمنٹ نہیں ہوا اگر پیمنٹ نہیں ہوتا ایڈمنیسٹریشن پیمنٹ کرنا چاہیے کیوں بیٹھا ہے یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے گا ہم ان کے سامنے بار بار آیا ہمارے ریلگیشن آیا ہمارے کمیٹی میمبران آیا پھر بھی ہمیں گول گپے کی طرح گمہ گمہ کر سال تک رکھا لیکن اسی لئے ہمارے لوگ مجبور ہوا کیونکہ ابھی سیزن جا رہا ہے کیونکہ ابھی اکٹوبر نومبر سامنے چل رہا ہے ٹھیک دار نے بھی اپنا پورا کلوز کر کے لے لیا اب ہمارے پاس صرف لائف لین یہی ہے وہ تھوڑا سا پورشن ابھی ایڈمیریشن ریزول نہیں کر سکا تو اسی لئے ہمارے لوگ تھوڑا تویش میں آ کے ہاں پہ آج یہ ڈیلگیشن آئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ڈیسی صاحب نے ہمیں شیئر کیا ہے کہ آنے والے سامنے میں ابھی دو تین دن کے اندر اس پر ایکشن لے کر سارڈ آٹ کرنے کے لئے اس نے ہمیں یقین دلایا اور باقی ڈیسٹرک کے ایڈمیریشن کے اس پر بھی ہمیں تھوڑا کہنا ہے کیونکہ ایڈمیریشن بلکل لیزی چل رہا ہے چاہے ایڈیوکیشن کے لیہاز میں چاہے میڈیکل کے لیہاز میں چاہے کسی فیل میں بھی ہو ایڈمیریشن جس طرح پہلے چلتا تھا وہ اس طرح نہیں چل رہے کیونکہ آج لوگ سفر کر رہے ہیں ہمارے پبلک سفر کر رہے ہیں اس لئے ایڈمیریشن کو آپ کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایڈمیریشن کے اس ڈیولیپمنٹ میں تھوڑا تیزی لائے ڈی سی صاحب سے ہمارے دلی یہی گزارش ہے تو ناظرین یہ تھے اس کمبو کے بھی ڈی سی ان سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ ڈی سی صاحب سے ان کو ریلیف ملا ہے ایشورنس ملا ہے کہ دو تین دنوں کے اندر ان کے پرابلمز سالف ہو جائیں گے تو بنے رہیے میں ہوں فرزانہ بطول وائس اولاداک کے لیے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں